ہلو دوستوں آپ کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل میں دوستوں آج میں آپ کے لئے کیسے ہوم ریمیڈی لے کر آیا ہوں جس کی مدد سے آپ کا چہرہ گورا برننے لگے گا چہرے سے پمپل رنکل جھرنیوں کی سمسیاں ختم ہو جائے گی اور آپ کا چہرہ بیدہ دکھائی دینے لگے گا اور چہرے کی سبی پرکار کی سمسیاں بھی ختم ہو جائیں گے اس سے پہلے آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ دیا باجر کے کریم پریوک کرتے ہیں یا بیوٹی پروڈکٹ پریوک کرتے ہیں تو وہاں آپ کے چہرے پر گمبیر نقصان پہنچاتے ہیں اور آپ کے چہرے کی سمسیاں کو اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں اور یہاں ویری ہاس ہوتے ہیں اور آپ کے چہرے کو نقصان بنانے کے ساتھ ہی یہاں آپ کو پرابلم میں بھی پاڑ دیتے ہیں لیکن آج میں آپ کے لئے ایک آئیورویدک اپائی لے کر آیا ہوں جس کی مدد سے آپ کا چہرہ گورا بننے لگے گا اور چہرے کی سمسط پرکار کی سمسیاں ختم ہو جائیں گی اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے جس چیچ کی آوش رکھتا ہوگی دوستوں وہاں کھالی کٹوری کی اور اس میں سب سے پہلے جس چیچ کو ایڈ کرنا ہے دوستوں یہ ہے ٹماٹر دوستوں ٹماٹر میں بیٹامین اے بیٹامین بی پائے جاتا ہے بیٹامین اے بیٹامین بی کی کمی کی کارنی آپ کا چہرہ کالا پڑنے لگتا ہے جب ٹماٹر کرس آپ اپنے چہرے پر لگائیں گے تو یہ بیٹامین کی کمی کی پورتی کرے گا جس سے آپ کا چہرہ گورا دکھائی دینے لگے گا دودھ کے سمان اس کے علاوہ چہرے کی سمسط پرکار کی پرابلم کو بھی ہے ختم کر دے گا تو دوستوں میں نے کیا کیا ہے میں نے ٹماٹر کو کدھو کس کر لیا ہے کچھ اس پرکار اب اس کے دو چمچ کدھو کس ٹماٹر کے اس میں ملا دینا ہے دوستوں ٹماٹر بہت ہی فائدے مند ہوتا ہے یہاں آپ کے چہرے سے پیمپلز کو ختم کرتا ہے اب اس میں جو اگلی چیز آپ کو پریوگ کرنی ہے یہ ہے کولگیٹ کریم یہی بھی آپ کو آسانی سے مارکٹ میں اپلکد ہو جائے گی دوستوں کولگیٹ کریم کا پریوگ ہم اپنے دانتوں کو سفید کرنے کے لیے کرتے ہیں اسی پرکار ہم کولگیٹ کا پریوگ بھی اپنے چہرے کو خوب صورت بنانے کے لیے کر سکتے ہیں چہرے سے پیمپل رنکل اور جھرنیوں کی سمسطے کو ختم کر سکتے ہیں پیگمنٹیشن کی سمسطے کو ختم کر سکتے ہیں ڈلنیس کی سمسطے کو ختم کر سکتے ہیں اور کولگیٹ کی مدد سے آپ کا چہرہ بیداغ دکھائی دیتا ہے تو اس میں تھوڑی سی ماترہ میں آپ کو کولگیٹ کو اس پرکار ملا لینا ہے اب اس میں جو اگلی چیز آپ کو ملانی ہے دوستوں یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں کچھا دودھ یہ بھی آپ کو آسانی سے کہیں بھی مل جائے گا مارکٹ میں دوستو کچھے دودھ میں لیٹرک ایسٹ پائی جاتی ہے لیٹرک ایسٹ کی کمی کی قرارنی ہے آپ کا چہرہ کالا دکھائی دیتا ہے جب لیٹرک ایسٹ والا دودھ آپ اپنے چہرے پر لگائیں گے تو یہ بیٹامین کی کمی کی پورتی کرے گا جس سے آپ کا چہرہ گورا دکھائی دینے لگے گا تو آپ کو کیا کرنا ہے دو چمچ کے برابر اس میں دودھ کو ملا دینا ہے اب اس میں جو اگلی چیز آپ کو پریوک کرنی ہے دوستوں یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے جسے ہم بولتے ہیں بیکنگ پاوڈر یہ بھی آپ کو آسانی سے اپلپ دھو جائے گا بیکنگ پاوڈر آپ کے چہرے کو موشٹر کرتا ہے داگ دبوں کو دور کرتا ہے چہرے کی ڈلنیس کو ختم کرتا ہے اور آپ کے چہرے کو گورا بنانے میں مدد کرتا ہے اس کے لئے بیکنگ پاوڈر رہتا ہے یہاں آپ کے چہرے سے میل کو بھی ختم کرتا ہے تو آپ کو تھوڑی سی ماترام اس میں بیکنگ پاوڈر کو ملا دینا ہے اب ان سبھی چیزوں کو آپ اس میں اچھی طریقے سے ملا لیجئے اور اس کا پیشٹ بنا لیجئے کچھ اس پراکار کا یہ پیشت بنے گا, اب دوست اس کو اپنے چہرے پر کیسے اپلائی کرنا ہے میں آپ کو یہ بتاؤں گا. سب سے پہلے آپ کو اپنے چہرے کو دھول لینا ہے, دھوڑنے کے بعد کیا کرنا ہے دوستوں اس کو اپنے چہرے پر اپلائی کرنا ہے, پانچ میرے تک ہلکے ہاتھوں سے مساج کرنی ہے, مساج کرنے کے بعد آدھے گھنٹے چہرے پر لگا رہنے دینا ہے, اس کے بعد چہرے کو دھول لینا ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ ماتر ایک ہی بار کے پریوک سے آپ کا چہرہ گرہ دکھائی دینے لگا ہے